بھارت اور چین کے بیچ بورڈر پر پچھلے سال تناؤں کے استثیت تھی تب سے ہی بھارتی سینہ نے سیماوں پر پہنی نظر رکھی ہوئی ہے اسی بھی چینی سیما پر نظر رکھنے کے لیے بھارت اب اسرائیل تقنیق کا سہارا لے رہا ہے چین سیما پر بھارت اسرائیل کے ہیرون ڈرون کو تینات کرنے جا رہا ہے جو لیسی پر چین پر نگاہے رکھیں گے سمجھار انسی پی ٹی آئی کے مطابق اگلے کچھ مہینوں میں بھارت کو اسرائیل سے چار ہیرون ڈرون مل سکتے ہیں بھارتی سینہ ان ڈرون کو تین سال کے لیے لے گی چار میں سے کل دو ڈرون اسی سال اگست تک بھارتی سینہ کو مل جائیں گے ان ڈرون کی خاصیت یہ ہے کہ 35,000 فٹ کی اچھائی پر 45 گھنٹے تک اڑھ سکتے ہیں یعنی اگر یہ بورڈر پر تینات رہتے ہیں تو لمبے وقت دوشون پر آکھیں رکھی جا سکے گی ہیرون ڈی پی ڈرون میں آٹومیٹک ٹیکسی، ٹیک آف اور لینڈنگ کی تقنیق ہے ساتھی سیٹلائٹ کا سسٹم بھی ہے جانکاری کے مطابق ان ڈرونز میں آلٹرا لانگ رینج سرویلانس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے موجودہ وقت میں بھارتی سینہ کے پاس جو 80,90 ہیرون ڈرون ہے انہیں بھی رکشہ منترالے اپگریڈ کرنے کی تیاری میں ہیں تاکہ تینوں سینہوں کو مدد پہنچ سکے اب ان سب کے بعد چین نے پوری طرح سے کھلبلی مچ گیا انہیں سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے آپ کو بتا دیں لیسی پر پچھلے سال لڈاگ میں بھارت اور چین کی سینہیں آمنے سامنے تھی قریب 6 مہنے سے ادھیک تک تناؤں کے استطیب بنی رہی بھارتی اور چین کے سینکوں میں یہاں جھڑپ بھی ہوئی صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ بھارت امریکہ سے بھی ہائی لیول ڈرون لینے کی چرچہ کر رہا ہے جس میں 30 ملٹی مشن ڈرون لیے جانے ہیں بھارت نے چین کے تسات تناؤں کے بیچ لڈاگ کے پاس اپنی سینہ کی موجودگی کافی بڑھا دی ہے بھارت نے لڈاگ سیما پر رافیل بھی تینات کی ہے اور لگاتار چین پر پینی نظر بنائی رہی ہے اب آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بزائیے میں من یادو وی کے نیوز ڈلی